السلام علیکم برحمت اللہ و برکاتہ قعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحل اللغت تم من لسانی قہو قولی اہلہ تعالیٰ تو میرا سینہ کھول دے میرے لئے میرا کامہ سان کر دے میری زبان کی گرہ کھول دے تاکہ جو میری بات سمجھ پائیں اللہم سوال للمحمد وعالی محمد اسلامی تاریخ میں آج مدینہ منبرہ میں اسلام کے پھیلنے کا ذکر ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم مدینہ منزیادہ تر آبادیاں قبیلہ عوث خضرت کی تھی یہ لوگ مشرق اور بد پرست تھے ان کے ساتھ یہود بھی رہتے تھے جب کبھی قبیلہ عوث خضرت سے یہود کا مقابلہ ہوتا تو یہود کہا کرتے تھے کہ ان قریب آخری نبی مابوس ہونے والے ہیں ہم ان کی پیروی کریں گے اور ان کے ساتھ ہو کر تم کو قوم آدھ اور قوم عرم کی طرح ہلاک کو برباد کر دیں گے جب حج کا موسم آیا تو قبیلہ خضرت کے تقریباً چھے لوگ مکہ آئے یہ نبوت کا گیارمہ سال تھا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے پاس ترشریف لے گئے اسلام کی دعوت دی اور قرآن کی آیتیں پڑھ کر سنائیں ان لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھتے ہی پہچان لیا اور ایک عسرے کو دیکھ کر کہنے لگے خدا کی قسم یہ وہی نبی ہیں جن کا تذکرہ یہود کیا کرتے تھے نہیں ایسا نہ ہو کہ سعادت کو حاصل کرنے میں یہود ہم سے آگے نکل جائیں پھر انہوں نے اسلام قبول کر لیا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا کہ ہمارے اور یہود کے درمیان برابر لڑائی ہوتی رہتی ہے اگر آپ اجازت دیں تو دین اسلام کا ذکر وہاں جا کر کیا کریں تاکہ وہ لوگ اگر اس دین کو قبول کر لیں تو ہمیشہ کے لیے لڑائی ختم ہو جائے اور آپ اس میں محبت پیدا ہو جائے کیونکہ اس دین کی بنیاد ہی آپسی محبت و بھائی چاری پر قائم ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اجازت دی دی وہ واپس ہو کر مدینہ منورہ پہنچے جس مجلس میں بیٹھتے وہاں آپ کا ذکر کرتے اس کا اثر یہ ہوا کہ مدینہ کا کوئی گھر ایسا باقی نہ رہا جہاں دین نہ پہنچا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا موجزہ امیر اور صفوان کی ساجش کی خبر دینا امیر بن وحب اور صفوان بن امیہ خانہ کعبہ میں بیٹھ کر بدر کے مختولین پر رو رہے تھے بالا آخرین دونوں میں پوشیدہ طور پر یہ ساجش قرار پائی کہ امیر مدینہ جا کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دھوکے سے قتل کرائے لہٰذا امیر اٹھ کر آیا اور تلوار کو زہر میں بجھا کر مدینہ کو چل کھڑا ہوا مدینہ پہنچا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا امیر یہاں کس ارادے سے آئے ہو اس نے کہا کہ اس قیدی کو چھوڑانے آیا ہوں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کیا تم دونوں نے خانہ کعبہ میں بیٹھ کر میرے قتل کی ساجش نہیں کیے امیر یہ راست کی بات سن کر سکتے میں پڑ گیا اور پہ اختیار بول اٹھا کہ محمد بے شک آپ خدا کے پیغمبر ہیں خدا کے قسم میرے اور صفوان کے علاوہ کسی تیسرے کو اس معاملے کی خبر نہ تھی پھر امیر نے کلمہ پڑھا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی قیدی کو چھوڑ دیا تاریخ تبری چار سو ستاون ایک فرض کے بارے میں جنت میں داخلے کے لیے ایمان شرط ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس شخص کی موت اس حال میں آئے کہ وہ اللہ تعالیٰ پر اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہو تو اس سے کہا جائے گا کہ تم جنت کے آٹھوں دروازوں میں سے جس سے چاہو داخل ہو جاؤ مسند احمد 98 خائدہ جنت میں جانے کے لیے مرتے وقت دین کی بنیادی باتوں کا عقیدہ رکھنا ضروری ہے ایک سنت کے بارے میں سفر میں آسانی کے دعا جب سفر میں جانے کا ارادہ کرے تو یہ دعا پڑھے سبحان اللہ سقھرا لنا ہاظا وما کننا لہو مقرمین ایک بار اور سن لیں روان کی سفر کی دعا ہے سبحان اللہ سقھرا لنا ہاظا وما کننا لہو مقرمین مقرمین وہ سات پاک کا مطلب ہے یہ سورہ آراف کی تیرہ آیت ہے لیکھ لیں آپ سورہ آراف کی تیرہ آیت وہ سات پاک ہے جس نے اس کو ہمارے جس نے اس کو ہمارے زیر فرمان کر دیا اور ہم میں طاقت نہ تھی کہ اس کو بس میں کر لیتے یہ اس کا مطلب ہے جو میں نے بھی دعا پڑھی وہ سات پاک ہے جس نے اس کو ہمارے زیر فرمان کر دیا یعنی جس چیز میں بھی وہ بیٹھا ہوا ہے چاہیں کار میں ہو چاہیں موٹر سائیکل پہ ہو یا بس میں ہو جہاز میں ہو ٹرین میں ہو وہ اس چیز کو کہا گیا ہے جس نے اس کو ہمارے زیر فرمان کر دیا اور ہم میں طاقت نہ تھی کہ اس کو بس میں کر لیتے ابودعود 2598 ایک اہم عمل کی فصیلت حضام کا جواب دینا ایک آدمی نے ارز کیا یا رسول اللہ معزن حضرات آگے بڑھ گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم بھی اسی طرح آسان کا جواب دیا کرو جس طرح وہ آسان دیتے ہیں پھر جب تم فارغ ہو جاؤ تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرو تمہاری دعا پوری ہوگی ابودعود 524 ایک گناہ کے بارے میں باطن پرستوں کے لیے سخت عذاب ہے قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو لوگ خدا کے دین میں جھگڑتے ہیں جبکہ وہ دین ان لوگوں میں مقبول ہو چکا ہے لہٰذا ان لوگوں کی بحث ان کے رب کے نزدیک باطل ہے ان پر خدا کا غضب ہے اور سخت عذاب نازل ہونے والا ہے سورہ شورہ سورہ آیت دنیا کے بارے میں دنیا کی زندگی کھیل تماشا ہے قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے دنیا کی زندگی کھیل کوت کے سوا کچھ بھی نہیں ہے اور آخرت کی زندگی ہی حقیقی زندگی ہے کاش یہ لوگ اتنی سی بات سمجھ لیتے سورہ انکبوت چور سٹھ آیت آخرت کے بارے میں قیامت کے دن لوگوں کی حالت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن قیامت کے روز سورج ایک میل کے فاصلے پر ہوگا اور اس کی گرمی میں بھی اضافہ کر دیا جائے گا جس کی وجہ سے لوگوں کی کھوپڑیوں میں دماغ اس طرح اُبڑ رہا ہوگا جس طرح ہانیاں جوش مارتی ہیں لوگ اپنے گناہوں کے بقدر پسینے میں ڈوبے ہوئے ہوں گے بعض ٹخنوں تک بعض پندلینوں تک بعض کمر تک اور بعض کے موہ میں لگام کی طرح ہوگا مسند احمد ایک ہزار چھے سو بیاسی طب نبی سے علاج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مشروم کا پانی آنکھوں کے لیے شفا ہے بخاری پانچ ہزار ساس سو آٹھ اس کو مردو میں گھمبی کہتے ہیں فائدہ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ اپنا واقعہ بیان کرتے ہیں میں نے تین یا پانچ یا سات گھمبیاں یعنی مشروم لیں اور اس کا پانی چوڑ کر ایک شیشی میں رکھ لیا پھر وہی پانی میں نے اپنی باندھی کی دکھتی ہوئی آنکھ میں ڈالا تو وہ اچھی ہو گئی ترندی دو ہزار انہتر نوٹ مشروم کو ہندوستان کے بعض علاقوں میں سات کی چھتری اور لو باز دوسرے علاقوں میں پکر متہ کہتے ہیں یاد رہے کہ بعض کھمبیاں یعنی مشروم زہریلی بھی ہوتی ہیں لہٰذا تحقیق کے بعد استعمال کی جائیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نصیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص علیہ وآلہ وسلم اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہو اسے چاہیے کہ اپنے پڑوسی کو تکلیف نہ دے بخاری چھہزار اٹھارہ اللہ حافظ السلام علیکم